بلکل پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور وزیر بچاو مرکزی وزیر بچاو ہے جو مکشمیر کے دورے پر آنے والے ہیں اور دورے کے دوران جہاں وہ سلامتی صورتحال کا جائزہ لیں گے وہیں پر مانا جارہا ہے کہ وہ ایل او سی کا بھی دورہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بی آروں کی جانب سے کئی پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیے گئے ہیں ان پروجیکٹ کو عوام کے نام بھی وقف کیا جایا سکتا ہے وزیر بچاو راجنات سنگھ بارہ اور تیرہ سپٹمبر کو جو مکشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں اور دورے کے دوران جہاں وہ یونیورسٹی کیپس میں جائیں گے وہاں پر سکوٹی سکت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع راجنات سنگھ جو مکشمیر کے دورے پر موسیقی موسیقی جہاں پر وزیر دفاع کا دورہ جمہو کشمیر ہے ستمبر بارہ اور تیرہ کو جمہو کشمیر وہ جائیں گے اور کئی اہم ترکیاتی منصوبیں ہیں جن کا انہوں نے افتتاہ کرنا ہے دراصل سامبہ سے لے کر کٹھوا تک انٹرنیشنل بارڈر پر کچھ اہم پول ہے سڑکے تیار کی گئی ہیں اور ان پروجیکٹس کو جہاں پر ہری جنڈی ان کی جانب سے دکھائی جائے گی وہی پر لائن آف کنٹرول میں کبھی وہ پونچ اور راجعوری کے ازلہ کا دورہ کر سکتے ہیں تازہ ترین تفصیلات اور سرکاری بیان کے مطابق جن منصوبوں کو بارڈر روڈ اورگنائزیشن کی جانب سے کمپلیٹ کیا گیا ہے ان منصوبوں کا سنگے بنیاد وزیر دفاع کی جانب سے رکھنا ہے اور امکان ہے کہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو جب وہ جمہو جائیں گے سامبہ کٹھوا کے اندر پروگرمز ہوں گے تو اس کے بعد انہوں نے راجعوری اور پونچ بھی جانا ہے اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے لائن آف کنٹرول پر فوجی افسران کے ساتھ ملاقات کے بھی امکانات ہیں وزیر دفاع جو کہ کنٹرول لائن پر دراندازی کی کوششیں اور وادی کشمیر کے ساتھ لگنے والی جو سرحدی بیلس ہیں وہاں کی صورتحال سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا کہ نورتن بیلٹ کے سینئر فوجی افسران یا حکام ان کے ساتھ اس مشن کے دوران یا اس دورے کے دوران ہوگی اس کے علاوہ مختلف حصوں کے اندر جہاں پر کمانڈرز کی جانب سے بھی انہیں بریف کیا جائے گا لائن آف کنٹرول کی فورڈ پوسٹ پر راجعوری اور پونچ کے اندر اور صحیح تاریخوں اور شیڈول پر کام اس وقت کیا جا رہا ہے راجنات سنگھ کا جمہو دورہ جو کہ سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بارہ اور تیرہ ستمبر کی تاریخ تیہ کر دی گئی ہے جب جمہو صوبے کے مختلف علاقوں کا وہ دورہ کریں گے تقریباً چورہتر ایسے پروجیکٹس ہیں سیونٹی فور پروجیکٹس جن کو کئی ایسے منصوبیں جن کو فیزیکلی ان کی طرف سے افتتاح جن کا کیا جائے گا کئیو کا ورچول افتتاح ہوگا اور ان میں نور ٹیک سیمپوزیوم میں بھی وزردفع کے وزردفع نور ٹیک سیمپوزیوم میں بھی جا سکتے ہیں اور لائن آف کنٹرول کی جب سیکیورٹی صورتحال کا بجائزہ لیں گے تو اس پر تبادلہ خیال بھی انہوں نے نور ٹیک سیمپوزیوم میں کرنا ہے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتے ہیں اور کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر وریف بھی انہیں کیا جائے گا اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں تقریباً بارہ تاریک کو بارہ بجے چورہتر منصوبیں جو جمہو کشمیر کے الگلک حصوں میں ہیں جنہیں بورڈر بیلٹ میں زیادہ تر آتے ہیں اور پنجاب سے جمہو کشمیر تک ان منصوبوں کی کافی اہمیت ہے یونین ٹیٹری کے ساتھ یا پاکستانی جو ایریاز لائن آف کنٹرول یا انٹرناشنل بورڈر جو ایریاز کہہ لاتے ہیں انہیں ایریاز کے اندر کئی پائلٹ پروجیکٹس ہیں سیویئر آمی آفیس آرز ہوں گے بارڈ روڈ اور میجیسٹین کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ تمام ایجنسیاں جن کی طرف سے ان پروڈیکٹوں کو اب تک کمپلیٹ کیا گیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ پول جو دیوک بریج ہے سامبہ ڈسٹرک کے اندر جس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے دو سال اس کو لگے ہیں پروڈیکٹ سمپار کے تحت اس کو تیار کیا گیا ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا ماف کی جگہ اس کا افتتاح کیا جائے گا سب سے ایمپورٹنٹ ہے دیوکا پول کے اوپر اور نوٹ ٹیک سمپوزیم میں بھی سلامتی صورتحال اور ساتھ ہی ساتھ جن علاقوں کے اندر مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے فوجی حکام یا بارڈ روڈ آرگنائزیشن کی جانب سے دی جانی والی اطلاعات کے مطابق کہ آنے والے دنوں کے اندر کئی پائلٹ پروڈیکٹس جن میں 26 کے آس پاس منصوبے ہوں گی یعنی 100 کے پار یہ تعداد پہنچ جائے گی ان چونہتر کو ملا کر وزرد فائس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد ہری جھنڈی بھی ان پروڈیکٹس کو دکھائیں گے اس کے علاوہ کئی ایک حصو کے اندر جہاں پر ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر پائلٹ پروڈیکٹ کے تحت ہی سامبہ کٹھوا ہیرانگر اکنور اور جمعوں تک لگنے والی سرحر پر جہاں پر دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش جو ہوئی ہے اس میں ٹیکنالوجی کا سہارا جو ہے وہ بھی لینک پر بات چیت ہوگی متلکین کے ساتھ گفتگو کی جائے گی 150 کے آس پاس ایسے لوگ ریٹائیڈ افسران وڈرز جو کہ اس تقریب کا حصہ بن سکتے ہیں جبکہ وزرد فائق کے ساتھ کئی فوجی افسران بھی جو ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں جو موں کے اندر ملاقات کر سکتے ہیں اس طرح کی اطلاعات ہیں جبکہ پونچ اور آجوری کے اندر تازہ ترین صورتحال پر انہیں بریف کیا جائے گا بھاٹا دوریاں مہنڈر کے اندر جو پچھلے دنوں کاروائیاں ہوئیں اور دو الگ الگ آپریشنز اپریل کے مہینے میں ہوئے اور اس کے بعد اپریل میں جہاں پر نقصان کافی زیادہ فوج کو اٹھانا پڑا ان ایریاز کے اندر پرٹیکلرلی اب صورتحال کیا اس سے بھی بریف کیا جائے گا اور راجوری کے اندر فوج کے بھیان کے مطابق پچھلے دنوں جہاں پر دو افغانستان کے ملٹنڈ مارے گئے جس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیا جو ہے وہ alert پر ہیں اور ان دنوں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا پھر آپریشنز چل رہے ہیں اس تعلق سے بھی گفتگو کرنے کے بعد بریف آور پریزنٹیشن کے ذریعے وزر دفعہ کو کیا جائے گا تو یہ ایک بات تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ بھی ہے اور ستمبر بارہ اور تیرہ کو یہ دورہ ہونا ہے جب راجوری پونچ سے لے کر جو انٹرناشنل بورڈر کٹھ ہوا ہیرہ نگر اور آس پاس کے علاقوں میں لگتا ہے اس پر تمام نظریں ٹھیک ہوتی بات ہو رہی تھی راجنات سنگھ کے دورے کے حوالے سے اور وہ جمعہ کشمیر کا دورہ انقریب کرنے جا رہے ہیں جس دورہ نہ صرف وہ سلامتی صورتحال کا جائزہ لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیاروں کی جانب سے تعمیر کے کئی اہم پروجیکٹرز کو عوام کے نام